نمسکار بھیوز اس سمیں ہم رام کی پیڑی پر ہیں اور رام کی پیڑی پر میرے ساتھ موجود ہیں اپنے اپنے رام بالے کمار مشوار تو زوردار تالیوں کے ساتھ جے سیا رام سیا رام کے ادھگوش کے ساتھ ابنندن کریے کمار مشوار کا تالیہ زوردار ہونی چاہیے جے سیا رام کمار بھائی ابنندن ہے پک پر چپل نہیں ہے تھنڈ کا محول ہے گلہ خراب ہے لیکن رام کاج کرنے کو آپ آتر ہے رام کاج کر بھی بنا وہ ہی کہاں تو چپل تو امیشبہ اس لیے نہیں ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پتا بھی ہے دیش میں بھی کہ میں برج میں اور ایودھیا جی میں چپل نہیں پہنتا پہلے سے نہیں پہنتا لیکن آپ نے اس دیش میں رام کتھا کا ایک نیا چلنج شروع کیا اور میں یہ بات اس لیے آج آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ اپنے اپنے رام جب آپ نے شروع کرا اور پورے دیش بھر میں اس بھرمن کرا اور شاید اس سمیں آپ کو کسی نے یہ بھی کہا ہوگا ارے بھائی ابھی رام کا نام کیوں لے رہے ہو کہیں کام نہ بگڑ جائے تمہارا نہیں لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اچھے کھاسے کبھی ہو نمبر ون کے کبھی ہو سب سے ایدھا مارکٹ ہے اور دھرم اور ادھیاتن پہ بولوگے تو یہ جو یوتھ آئیکن کا ٹیگ ہے یہ ہٹ جائے گا لیکن میں نے کہا کہ میں جس آئیکن پہ بولنے جا رہا ہوں سائرے ٹیگ اسی میں سماتے ہیں جو رام نام ہے تو یہ تو نام ہی ایسا ہے رمے تی تی رامہ جو رامن کرتا ہے وہ رام ہے اور ہم تو یہاں میں تیس پیتیس ورش سے آ رہا ہوں جب وہ کبھی چپل نہیں ڈالی آپ نے اوانچت پتھر یہاں ہو گئے ہوئے تھے پانچ سو سال پہلے کچھ آتا تھا ہی لگا گئے تھے وہ پتھر بھی میں نے دیکھے تھے اس سمیں گصہ آتا تھا پھر جب اس کی صفائی ہو گئی جیسا آٹال جی نے کہا تھا کار سیوک آئیں گے بھجن کریں گے اب بھجن بیٹھے بیٹھے تو کھڑے کھڑے تو ہوتا نہیں ہے تو بیٹھیں گے تو پھر جب ٹینٹ میں رام لالا تھے تو گصہ آتا تھا گلانی ہوتی تھی یار بتائیے اتنے ہزاروں ورشوں سے لوگوں کے من پران میں بسنے والی چیتنا اور راجنیتک کارانوں سے اتنے اپمان میں اور آج عیدیا کی سڑکوں پر جو نتی چلنا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ بھگوان جب چودے سال بعد لوٹے ہوں گے تب بھی شاید یہی جادو رہا ہوگا ایسا ہی جیسا آج چلنا ہے عیدیا کی سڑکوں پر تو جب آپ یہ جب آپ نے یہ درشے دیکھا تو من کا بھاو کیا تھا من کا بھاو میرے یہ تھا کہ سیتا کے رگھونات لکھن کے بھائیہ سکھ کے دھام ملیں گے سیتا کے رگھونات لکھن کے بھائیہ سکھ کے دھام ملیں گے سیتا کے جب تک سب نہیں کہو گا میں یہ ہی کہوں گا سیتا کے رگھونات لکھن کے بھائیا سکھ کے دھام ملیں گے آ جاؤ سب چلے آؤ سب آ جاؤ سب چلے آؤ اس جگہ سبھی کو اپنے اپنے رام ملیں گے 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 تجھ کو تیرے رام ملیں گے مجھ کو میرے رام ملیں گے رام ملیں گے رام ملیں گے رام ملیں گے بول سیاور رام چندر بھگوار جائے تلسی کے رام ہے کیوٹ کے رام ہے شبری کے رام ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کمہار بھائی آپ کے رام کون سے ہے میرے رام مانو تا کی کھولی آنکھ کے سب سے سندر سپنے رام جے بیاوانی جے بیاوانی ارث وطی ہو گئی لگی جب 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 نے رام جے بیاوانی ارث وطی ہو گئی لگی جب جب نے رام مات پتہ گرو جن پری جن نے اپنے اپنے دیکھے تھے مات پتہ گرو جن پری جن نے اپنے اپنے دیکھے تھے دنیا بھر نے دنیا بھر نے دنیا بھر نے دیکھے اپنے 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 رام اپنے 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 رام مانگل بھولیا مانگل ہاری درابہو سدشرت اجر بہاری مانگل بھولیا مانگل ہاری درابہو سدشرت اجر بہاری اپنے 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 رام مل سیاور رام چندر کی جائے چلیے اب رام سے تھوڑا رام نیتی سے تھوڑا راج نیتی کی طرف بھی آتے ہیں کہاں ایسا مشہلی آیا اب لانا تو پڑے گا ہی کیا کرے پبلیو بھی چاہتی ہے آپ کو سننا آپ نے پانچ سال پہلے ایک شاکشتکار کیا تھا میرے ساتھ بڑا لوگ پریے ہوا ابھی بھی لوگ مجھ سے کئی بار پوچھتے ہیں تو میں ان سب چیزوں پر بھی آؤں گا لیکن ایسا کیوں ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ نریند موڈی بی جے پی آر ایس ایس اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہی ہے رام تو سب کے ہیں اچھا دیکھو ایک بات بتاؤ مجھے سٹیڈیم میں جب انڈیا کی ٹیم کھیل لہی ہوتی ہے جی تو گیارہ کھلاڑی کھیلتے ہیں بلکل دیکھنے آتے ہیں دو لاک جی جب لاسٹ بول پہ چککا مار کے انڈیا کا کھلاڑی جتاتا ہے تو وہاں کھڑا ہوا ہر ناگری سیل پھی لے کے اپنا فوٹو لگاتا ہے کہ میں بھی کھڑا ہوا تھا وہاں پر جی جی تو اگر کسی کھلاڑی کے ٹائم میں ورڈ کپ فائنل جیت گئے تو وہ کھلاڑی بلہ نہیں لہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے جتا دیا میں نے جتا دیا اب اس بلے کی چپیٹ میں آ جاؤ گے تم تو چوٹ بھی لگے گی اور گالی بھی کھاؤ گے کیا فائدہ ہے صرف بلے کی چپیٹ میں نہیں آ رہے یہ جو جتوارہ ہے اور جو جیت رہا ہے کیونکہ انڈیا جیت رہا ہے تو سوال کر رہے ہیں کہ ایک منتری نے تو بول دیا کانگریس کے نیتا بھی ہیں وہ منتری بھی ہیں کناٹکے کہ ڈال رکھی ہوئی تھی مورتیاں تو تھی نہیں ہے ڈال کیا ہوتی ہے گڑیاں گڑیاں رکھی ہوئی تھی کانگریس کو گڑیاں سے بہت پیار ہے گڑیاں 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 یہ کوئی بات ہے بھلا ایسے خراب بات ہے اچھی بات نہیں ہے دیکھو کیا ہے کہ اس ساری ٹپنی پہ میں آپ کے چکر میں فسوں گا نہیں ہم تو فسانے کے لئے تھوڑی پوچھ رہے ہیں میں دو دن میں ابھی جب میں لینڈ کیا تو میں لینڈ کرتے میں رویا ایسا کچھ خاص بات نہیں تھی میں آیا ہوں بس اتنا ہی تو تھا پر مجھ سے رہا نہیں گیا مجھے لگا کہ دن ہے اور میں اترا اور میں نے ابھی تو تاجہ تاجہ ائرپورٹ بنا ہے جی تو وہاں کیا بھگوان کے چرن ہوں گے پھر بھی میں نے اپنا ماتھا پتھوی پہ رکھ دیا میں لیٹ گیا سیس نوا دیا ہاں مجھے لگا کہ آج بڑے دن میں آیا ہوں یہ تو بہت ساڑھے پانس سو سال اسی سریوں نے لال پانی دیکھا ہے رکت دیکھا ہے وہ کس کے لئے گئے وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ جس ایک پرماتما کے نام پر ان کی صبح ہوتی ہے رام رام بھائیہ رام رام بچہ پیدا ہوتا ہے کان میں بھوہ کہتی ہے رام جاتا ہے پورا گاؤں کہتا ہے رام کا نام ستھی ہے یہ جو ویروت کر رہے ہیں یہ بھی جب جائیں گے تب بھی گاؤں کہے گا رام کا نام ستھی ہے پھر یہ تب سننی پائیں گے ان کا دربھاگیا ہوگا تب سننی پائیں گے تو میرا کہنا یہ ہے کہ ایک پانکتید گوشت سوامی جی نے ان سب کے بارے میں لکھ دی ہے دو پانکتیاں جی ایک تو وہ جو ٹپنیا کر رہے ہیں اور جو ابھی بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو اردھالی یہ ہے جاکو پربودارون دکھ دے ہی تاکہ متی پہلے ہر لئی پہلے ہر لئی دنکر جی نے اس کا انواد کیا جی جب ناش منج پر چھاتا ہے پہلے ویویک مر جاتا ہے ایک تو یہ ہم کو دو مہینے پہلے فون آیا کہ کمار وشوازی اکیس بائیس تارک لکھ لیجئے ایوڈیا میں یہ سمارو ہے اور آپ کو رہنا ہے جو کچھ دو چار ہزار لوگ رہیں گے مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا میں بڑا پرسند ہوا تب سے میں اسے گونگے کے گڑ کی طرح اندر اندر چھپائے چھپائے اپنا کام کرتا پھر تارا کہ میں جاؤں گا میں جاؤں گا مطر ایسے ہیں جن میں میرے بھی مطر ایسے ہیں آپ کے بھی مطر ایسے ہیں رو جات آپ بھی داد گھستے ان کے ساتھ مرگے لڑاتے ہو نا آپ عوض کے نبابوں کی طرح اور پھر جو کم لڑتا ہے پھر اس کو پیچھے سے کچھ کچھ لڑتا کیوں نہیں ہے آپ روچ کام یہ کرتے ہو پہلے ہم بھی آپ کے ساتھ کرتے تھے اور پھر بھگوان نے ہمارا ادھار کر دیا اور ہم یہاں آگئے دیکھیں ادھار وہیں ہوا ہے وہیں سے ہوا ہے شروع نہیں نہیں دیکھئے رام نہ ہوتے نا جیون میں اگر آدھیاتم نہ جانا ہوتا ماں سے نہ پڑی ہوتی مانس تو آج ہم سریوں کے کنارے بیٹھ کر یہ پنیا نہ بھوگ رہے ہوتے ہم بھی دارو کا حساب دے رہے ہوتے کتنی کہاں گئی کیسے گئی رام کو لے کر جس طرح سے پچھلے کچھ دنوں میں باتیں ہوئیں وہ ایک الگ جگہ ہے الگ بات ہے لیکن آج میں آج کے یگ میں رام کا تاتپرے کیا ہے آج کی جنریشن کے اندر آپ کے شبدوں میں کیونکہ وہ آج کا یوہ ضرور جاننا چاہے گا جتنے بچے بیٹھے یوہ بیٹھے ہیں جو دیکھ رہے ہیں جہ جہ شری رام جہ جہ سیا رام یہ جو نعرہ ہے یہ لگانا تب تک ویارت ہے جب تک آپ کے جیون میں رام کا آچرن نہیں ہے رام کا آچرن کیا ہے کہ پتا نے کہا راجہ ابھیشیک نہیں جنگل چلا جا کوئی پرشن نہیں ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہو گیا تو بیٹے نے کہا کہ پتا جی نے مجھے جنگل کا راجے دے دیا یہ نہیں کہا چھین لیا راجے دے دیا پتا دین مہی کانن راجو جہی سب بھاتی مور بڑ کاجو جہاں میرے سب بڑے کام میری پرتیقشہ کر رہے ہیں بیٹا ہو تو رام جیسا بھائی ہو تو رام جیسا مطر ہو تو رام جیسا پتی ہو تو رام جیسا اور راجہ ہو رام جیسا بہت دنیا بہت سندر بات بھولی بہت سندر بات بھولی کی مطر ہو رام جیسا پتی ہو رام جیسا ویقتی ہو انسان ہو تو رام جیسا لیکن رام جیسا بننا بہت کٹھن ہے نہیں کوئی بنی نہیں سکتا رام نے کوئی چمتکار نہیں کر رہا ہے جیون میں کہ یوں کر کے اٹھایا تو ادھر سے کچھ نکل آیا نہیں ایک سامانی منوش جس طرح لڑ کر جوج کر ستی کے مارگ پر چل کر استی کو پراجت کر سکتا ہے بھگوان کے جیون میں وہ سب کچھ ہوا ہے پتنی کے اپہارن پر ایک سامانی منوش کی طرح بھگوان روئے ہیں اتنے بہرائے ہیں شیڑی تم ایک ایک پنگتی جنتہ بولتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ رام کو کیسے نکالیں گے رکت ہے رام مجھا ہے اس دیش کا ڈی این اے ہے رام اس کو کیسے نکال دو گیا لیکن اب تو آیودھیا کے بعد کاشی اور متھرہ کے بھی بات تھونے لگ رہی ہے آیودھیا کے بعد کاشی بعد نہیں میرا کہنا یہ ہے کہ اس دیش میں ایسی سمجھ وکشت ہونی چاہیے میں تو یہ بھی چاہتا تھا کہ پہلے بھی یہ سمجھ وکشت ہوتی راجنیتی نے نہیں ہونے دی کہ دیش کے سارے ورشت ناغرک دونوں پخشوں کے جی اسلام ماننے والے ہمارے مطروں کے پخش کے بھی اور ہمارے پخش کے بھی شنکرہ چارے گھن دھرم گرو جگت چیتنا کے لوگ میں سب اکھٹے ہوں بیس دن پچیس دن چرچہ کریں اور جا کے سپریم کورٹ میں خود کہہ کے آئیں دونوں پخش کہ ساب ان پولٹیکل پارٹیز کو فائدہ مت لینے دو سب کو پتا ہے رام کہاں پیدا ہوئے سب کو پتا ہے کرشن کہاں پیدا ہوئے سب کو پتا ہے کہ کاشی کن کے لیے ہے ہم سوتے ہی یہ جگہ کھالی کرتے ہیں آئیے بھگوان کا گھر ہے ہم سب مل کے بنائیں گے آئیے یہ کام ہو جانا چاہیے جی لیکن ایک ایک فیکٹ جو میں ہمیشہ کئی بار میں نے اس بات کو شیئر کرا اور آج پھر ایک بار کرتا ہوں اس بند سے کہ جب وہ اورنگزیپ کا کال رہا ہوگا بابر کا کال رہا ہوگا تو زمین کی تو کوئی کمی نہیں رہی ہوگی لیکن اگر آپ دیکھیں تو متورہ کے پاس بھی ایک ایسا ہی دھانچہ دیکھنے کو ملتا ہے کاشی کے مندر پر تو کاشی وشمات پر تو دھانچہ چڑھا ہوا ہی دیکھتا ہے اور یہاں پر ایوڈیا میں بھی ہم نے دیکھا کوئی زگا کی تو کمی نہیں ہوگی تب تین لوگوں کے نام لوں گا اس پر آپ کی رائے لینا چاہوں گا پوچھئے چلیے پہلے پہلا نام اشوک سنگل جی بڑی مہنت کی بڑے تپسوی اس راب مندر کی نیو میں جو پتھر لگے ہوں گے ان میں پہلا دوسرا پتھر اشوک جی کا لگا ہوگا یہاں پہ کوٹھاری بندو جن دو بھائیوں کی نرمم ہتیا کر دی گئی تھی آج پونم دیدی کو یہ لگ رہا ہوگا کہ ان کے دو بھائی گئے لیکن دو سو کروڑ بھائی پرسند ہیں یہ لگ رہا ہوگا زور در تالیے اس بات کے اوپر اٹل جی بھارت کی سانسکرتک اور سنویدھانک مریادہ کی لیک ہے ہم تو جس راجنیتی کے وشوی دیالے میں پڑھے ہیں اٹل جی اس کے کلپتی ہیں اور ابھی میں بمبئی میں کارکم میں تھا جی تو وہاں دیش کے یششوی رکشا منتری جی مکھیا تیتی تھے راجنہ سنگ جی میں نے ان سے یہی کہا ان کو سمبودت کرتے ہوئے کہ راجنیتک شوچتا بھاشائی مریادہ سرو سویکار سدبھاو لیکن اس کے بعد بھی سانسکرتک راشترا اس کا جو وشوی دیالے اٹل بیار ہیواج پہ بنا کر گئے اس کا اگر کوئی واسطرک کلپتی سمیں ہو سکتا ہے تو راجنہ جی آپ ہو سکتے ہیں آپ ہی ہیں اسی لیے وہ لخنو سے سانسد ہیں لخنو کو جگہ سے بیاکتی بھی ایسا ہی ملنا چاہیے تھا جیسا راجنہ جی مہنٹ یوگی ادھتی نات ان کا تو راجنیتی کا ابھی شیشو کال ہے پرارم ہوئے ہیں وہ شروع ہوئے ہیں اور اچھی بات ہے کہ ان کا جو دھارمک بچار ہے جو ان کا سانسکرتک چولا ہے جی اسے وہ چھپا کر نہیں سوابیمان کے ساتھ دھارن کرتے ہیں کہ میں ایسا ہوں میرے جہاد جس گاؤں سے میں ہوں اس گاؤں میں میرے سے پانچوہ چھٹا گھر اسلام ماننے والے بندوں کا تھا دنبار ٹوپی پہنتے تھے مجھے بہت اچھے لگتے تھے جی کہ ان کے سر پر ٹوپی ہے یہ ان کا اپنا دھار میں اور اگر اور اس کا پرکھٹی کرن وہ کر رہے ہیں تو بہت اچھا تھا جو سکھ مجھے ان سامنے بیٹھے ہوئے سناتنیوں کے ماتھے پہ سیتا رام لکھا دیکھ کے ہوا ہے وہ ہی سکھ مجھے انہیں دیکھ کر ہوتا ہے بس میں یہ چاہتا ہوں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی ٹوپی کی رکشہ بھارتی راجنیتی میں جتنی ہماری ویوید یباری راجنیتی ہے جس میں بہت ساری سمسیہ ہیں الگ الگ طرح کے لوگ ہیں اس میں ایک درڑ سنکلپ کا جیسا آدمی چاہیے کہ یہ ہونا ہے تو ایسے ہونا ہے وہ اس طرح کی ویکتی ہیں بہت سارے لوگ ان سے حسیمت ہوتے لیکن شاید کچھ لوگ جانتے ہوں اور اس کا سارجن ایک پرکٹی گھن کرنا بھی نہیں چاہیے میں دو لوگ دیکھے جیون میں جو باہر سے بڑے کٹھوڑ دکھائی دیتے ہیں بڑے کٹھوڑ اور اندر سے بڑے بھاوک آدھیاتم پریہ کرنے والے آنند کرنے جی آرون جی بہت ٹف ہیں لیکن آپ اکیلے میں کبھی آرون جی سے بات کریں ملیں بہت یہی گرہ منتری جی کا ہے کہ وہ اپنا کام تو کرتے ہیں ایک تو مہنتی بہت زیادہ ہیں اور انہیں اتنی مہنت نہیں کرنی چاہیئے ایسا سوچتا ہوں اتنی مہنت چلیے آپ کا میسیج سننیں گے اس کے مادم سے لیکن وہ اندر سے ادھیاتنک چیتنا سے بھرے بیوکتی ہیں جس جو ان کا جو ان کا جینتو ہے جی سب کا ٹھیک ہو کوئی برا نہ ہو لو کو لگتا ہے بھئی لیکن اب دے ہوتا بھی جب یدھ کرتے ہیں تو راکشتوں کا سنگھار کرتے ہیں تو ایسا کئی بار ہو جاتا لوگوں کو لگتا ہوگا لیکن اندر سے بہت میٹھے ہیں سٹالین کیا میں ان کو بولوں پتا جی نام کا اسم من کراتا رہے کرونا ندھی بھگوان کا نام ہے اور کس نے دیا کرونا ندھی نام حنوان جی نے تو حنوان جی نے ان کو کرونا ندھی کہ میں آشا کرتا ہوں کہ وہ اپنے دادا کا اپنے پتا کا نام سارتھک کرتے رہے لوگوں نے رام پر گیت لکھے رام آئیں گے رام آ رہے ہیں رام آگئے آنگن سمار لو مندل ٹھیک کر دو رام آگئے مجھے بڑا مابی تو آئی ہے چلو اب لوٹ چلے رگھرائی